بھارت کی نئی سیریز کا ہوا اعلان ہاردک پانڈیا ٹیم کے کپتان دس میچ کھیلے گی ٹیم انڈیا ایک بڑی خبر بھارتی کرکٹ سے جڑی سامنے آ رہی ہے بھارت کی نئی سیریز کا اعلان ہو گیا ہے اور اس سیریز میں ٹیم انڈیا دس مقابلے کھیلے گی دراصل یہ تین سیریز ہوگی جس میں کل ملاکہ ٹیم انڈیا کو دس میچ کھیلنے ہوں گے اور ساتھ ہی اس سیریز میں ہاردک پانڈیا بھی ٹیم انڈیا کے کپتان کے روپے نجر آئیں گے تو پورا معاملہ کیا ہے اور آکھے ٹیم انڈیا کس کے خلاف کب کہاں اور کیسے سیریز کھیلے گی چلیے ویڈیو میں جانتے ہیں بھارت کے نئی سیریز کا اعلان ویڈی سی فائنل کے بعد ٹیم انڈیا ویسٹ انڈیز دورے پر جائے گی ویسٹ انڈیز میں ٹیم انڈیا تین سیریز کھیلے گی یہ تین سیریز ٹیسٹ میچ اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی کی ہوگی یہ سیریز بھارت کے لئے کافی حیم ہوگی کیونکہ ٹیم انڈیا اس سے دو ورلڈ کپ کی تیاری کرے گی اوڈی آئی سیریز کھیل کر بھارت دو جار تیز میں ہونے والے ورلڈ کپ کی تیاری کرے گا اور ٹی ٹونٹی سیریز کھیل کر بھارت دو جار چوبیس میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی تیاری کرے گا یہ ہے بھارت کا ویسٹ انڈیز دورے کا پورا شیڈیول جی ہاں دوستو بھارت کا ویسٹ انڈیز دورے کا شیڈیول آ گیا ہے تو چلیے جانتے ہیں ٹیم انڈیا ویسٹ انڈیس دورے پر کب جائے گی اور کب کب وہاں پر مقابلے کھیلے گی تو پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا بارہ جولائی سے شروع اور دوسرا ٹیسٹ میچ بھی اس جولائی سے کھیلا جائے گا ٹیم انڈیا ویسٹ انڈیس دورے پر جا کر پہلے دو میچوں کے ٹیسٹ سیریز کھیلے گی بتا دے کہ یہ ٹیسٹ سیریز ڈبلو ڈی سی چیمپئنسپ کا حصہ ہوگی اس کے بعد بھارت ونڈے سیریز کھیلے گا جس کا پہلا مقابلہ سٹیس جولائی کو کھیلا جائے گا دوسرا مقابلہ انتیس جولائی کو اور تیسرا مقابلہ ایک اگست کو کھیلا جائے گا ان دو سیریز کے بعد ٹیم انڈیا کھیلے گی ٹی ٹوانٹی سیریز اور اس سیریز کے کچھ مقابلے امریکہ میں بھی کھیلے جائیں گی تو بھارت پہلا ٹی ٹوانٹی میچ چار اگست کو کھیلے گا دوسرا ٹی ٹونٹی میچ 6 اگست کو کھیلے گا تیسرا ٹی ٹونٹی میچ 8 اگست کو کھیلے گا چوتھا ٹی ٹونٹی میچ 12 اگست کو اور پانچوہ ٹی ٹونٹی میچ 13 اگست کو کھیلے گا ٹیم انڈیا ویسٹ انڈیز دورے پر دو ٹیسٹ ٹیڈ ونڈے اور پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز کھیلتی ہوئی نجر آئے گی ہاردک پانڈیا ہوں گے ٹیم انڈیا کے کپتان ویسٹ انڈیز دورے پر ہاردک پانڈیا کو ٹیم انڈیا کی کپتانی کرنے کا موقع مل سکتا ہے بتا دے کہ ہاردک پانڈیا بھارت کے ٹیڈ ونڈی کپتان تو پوری طریقے سے بن گئے ہیں لیکن ابھی بھی اس پر سمپونڈ مہر لگنی باقی تھی لیکن اگر ہاردک پانڈیا ہی ویسٹ انڈیز میں ٹیم انڈیا کی ٹیڈ ونڈی کپتانی کرتے ہیں تو یہ کنفرم ہو جانا چاہیے کہ اب بھارت کے لیے آگے کپتان ہاردک پانڈیا ہی رہیں گے جو ٹیم انڈیا کی ٹیڈ ونڈی میں کماند سنبھالیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس دورے پر روحش شرما ویراد کولی جیسے بڑے کھلاڑیوں کو آرام دی دیا چاہے تو ہاردک پانڈیا ہی آپ کو اوڈی آئی کی کپتانی کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے کیونکہ ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا تھا کہ کئی بڑے کھلاڑی ویسٹ انڈیز دورے پر ونڈی سیریز کھلنے نہیں گئے تھے جس میں ویراد کولی روحش شرما کا نام شامل نہیں تھا اور اس جگہ پر شکھر دھوان نے کپتانی کی تھی اور ٹیم انڈیا کو سیریز 3-0 سے جتائی تھی ایسے میں ہاردک پانڈیا ہو سکتا ہے کہ ویسٹ انڈیز دورے پر بھارت کے اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی دونوں کے کپتان بندے ہوئے نظر آ جائیں یوہ کھلاڑیوں کو ملے گا ٹیم انڈیا میں موقع اب سوال یہ ہے کہ جن یوہ کھلاڑیوں نے آئی پیل میں اچھا پردیشن کیا تھا کیا انہیں ویسٹ انڈیز دورے پر ٹیم انڈیا میں موقع ملے گا اور انہیں یہ نام دیا جائے گا یہ ایک بڑا سوال ہوگا ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ٹیم انڈیا ویسٹ انڈیز دورے کے لیے اپنا سکوائٹ کب آناؤنس کرتی ہے اور اس میں کن کن کھلاڑیوں کو موقع ملتا ہے لیکن یہ تو ٹیر ہے ٹیم انڈیا ویسٹ انڈیز دورے پر دس میچوں کی سیریز چکے لے گی اس سے بھارتے کرکٹ کا ایک بڑا ٹیسٹ ہوگا کیونکہ ویسٹ انڈیز میں جا کر ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹونٹی یہ تینوں سیریز جیتے ہیں بھارت کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہوگا اور ہر بھارتے کرکٹ پریمی چاہے گا کہ ٹیم انڈیا ویسٹ انڈیز جا کر تینوں سیریز جیتے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسٹ انڈیز دورے پر ٹیم انڈیا کو یوہ کے لادیوں کو موقع دے دینا چاہیے کومنٹ باکس سے اپنی رائے جرور بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ساتھے کرکٹ سترہ کو سبسکرائب کر نوٹفکیشن کی گھنٹی جرور بجائیے ویڈیو اگر آپ ہمارے فیس بک پیچ پر دیکھ رہے تو ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک اور فالو جرور کر لیجئے